بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب مابیٹیو کی جانب سے آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں احباب موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے جس کے دوران لوگوں میں کھانے پینے کا رجحان بھی کافی بڑھ جاتا ہے ویسے بھی یہ موسم گرمیوں کے مقابلے میں زیادہ کھانے کے لیے بہتر سمجھ جاتا ہے مگر اس میں ہر چیز کو شامل نہیں کیا جا سکتا اس موسم میں خوشک میوہ جات گریہ اور سبز پتوں والی سبزیوں سمیت اس کے محصوص پھلوں کو زیادہ کھانا بہتر تصور کرتے ہیں تاہم ڈان کے مطابق کچھ غزائیں ایسی ہیں جنہیں اس موسم میں کم استعمال کرنا ہی بہتر ہوتا ہے جن کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن دوستو اگر آپ نئے ہیں تو ابھی رڈ کلر کے سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرپر بن جائیے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کیجئے نمبر ایک دودھ سے بنی منصوات اگرچہ دودھ کو مکمل غزہ مانا جاتا ہے مگر موسم سرما میں بہتر یہی ہے کہ اس کا استعمال کم کر دینا چاہیے ماہرین کے مطابق دودھ بلکم کا باس بنتا ہے جو گلے میں خراش کو بڑھانے کا باس بنتا ہے نمبر دو تھنڈا یا گرم مشروبات ہر شخص اس موسم میں چائے کافی کا استعمال پسند کرتا ہے مگر ان مشروبات میں موجود چربی اور پیفین کی مقدار کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے یہ مشروبات جسم میں پانی کی کمی کا باس بن سکتے ہیں تو ان سے لطف اندوز ضرور ہوں مگر بہت زیادہ پینے سے گریز کریں بلکہ پانی کو ترجیح دیں نمبر تین سرخ گوشت اور انڈے یہ دونوں چیزیں پروٹین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں مگر بہت زیادہ پروٹین گلے میں مواد کے اجتماع کا باس بن سکتا ہے خاص طور پر پورا سیز گوشت یا زیادہ چربی والا گوشت مسئلے کا باس بن سکتا ہے جبکہ مچھلی اور مرغی نسبتاً بہتر آپشن ہے نمبر چار سلی ہوئی غزائیں ڈیپ فرائے غزائیں پانس فیڈ سے بھی بھرپور ہوتی ہیں اور غزائیں فادہ جسم کو پہنچانے کے بغیر ہی کلوریس کی مجبوعی مقدار کو بڑھا دیتی ہیں اس طرح کی غزائیں بدحضمی یا مادے کی دیگر مسائل کا باس بھی بن سکتی ہیں نمبر پانچ دوسرے موسم کے پھل کبھی بھی ایسے پھل کو استعمال نہ کریں جو کسی اور موسم کا ہو کیونکہ وہ تازہ نہیں ہوتا اور بیماری یا طبی مسائل کا باس بن سکتا ہے جس کی جگہ زیادہ ترش پھل جیسے مارٹک کینو وغیرہ کا استعمال کریں جو جسم کے میٹابولزم کو بہتر کرتے ہیں کینی طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ موسم سرما میں زیادہ میٹھا کھانا جسمانی دفاعی نظام کو کمزور کر سکتا ہے جو مختلف امراض کے لیے جسم کو آسان شکار بنا دیتا ہے کینی کا استعمال آپ کم کیجئے میٹھے کا استعمال کم کیجئے اور صحت مند رہیے موسیقی